آج فلم ابینیتہ سنجیدت زی نیوز کے آفیس آئے تھے اور میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا اس دوران میں نے ان سے کئی ایسے سوال پوچھے جو شاید آپ کے بھی من میں تھے آج سنجیدت نے بہت ایمانداری سے ہر سوال کا جواب دیا بات چاہے 1993 کے بم دھماکوں کی ہو یا پھر ان کے نیجی جیون میں آئے بھوکم کی ہو آج سنجیدت دل سے بول رہے تھے اور میں سن رہا تھا 1993 میں ممبئی میں سیریل بم دھماکوں کے بعد سنجیدت پر عوید ہتھیار رکھنے کا داغ لگا تھا اور انہیں اس اپراد کے لیے سزا بھی ہوئی تھی لیکن دنیا یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر کار سنجیدت اور ہتھیاروں کا سچ کیا ہے اور آج پہلی بار سنجیدت نے ان ہتھیاروں کی پوری سچائی بتائی ہے انہوں نے اپنے جیل کے دنوں کے بارے میں بھی بات کی اور یہ بھی بتایا کہ وہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کو یہ پتا چلے کہ وہ جیل میں ہیں سنجیدت کو رہا ہوئے آج پورے 568 دن ہو چکے ہیں اور جیل سے رہا ہی کے بعد یہ ان کا سب سے دھماکے دار انٹرویو ہے آج آپ کو جیل سے آزاد ہوئے 568 دن ہو چکے ہیں 568 دن یہ چل رہا ہے ابھی کیا لگتا ہے یہ آزادی کا سب سے زیادہ فائدہ آپ نے کیسے اٹھایا کیا چل رہا ہے لائف میں سدیر بھائی پہلے تو آزادی ایک اتنی امپورٹن اور خاص چیز ہوتی ہے جس کا کئی لوگ احساس نہیں کرتے اور ہی ایسی چیز ہے جو سب کے پاس ہے اور جب چھینی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کوئی پیسہ بھی اسے نہیں خرید سکتا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ابھی جو وہ اتنے ساروں کا جو مقدما تھا جو تلوار لٹکی ہوئی تھی وہ سب ختم ہو گئی ہے تو میں نے بہت ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ بیتایا اپنی وائف کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ میری بہنوں کے ساتھ جب آپ جیل میں رہے ہوں گے تو صرف پسینہ آتا ہوگا اور اتنے سال جیل کے پسینے کے بعد اس کے بعد چہرے پہ میک اپ لگا اور سامنے کیمرہ آیا وہ ٹرانزیشن کیسا تھا ایک بہت ہی ایموشنل دن تھا وہ میرے لیے امین آگرہ میں پہلا دن تھا تو میں نے اومنگ کمار کو ریکویسٹ کیا میں نے بھولا ایک لائٹ سین رکھ دینا آج پہلا دن اور جس وہاں کی جھرنی ہوتیل سے لے کے ساتھ تک مجھے میں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیسے ریاک کروں اور سیٹ پہ انڈر گیا تو سب نے تالیا ماری بابا ویلکم اور یہ اور وہ اور لائٹیں دیکھ کے کیمرا امرا دیکھ کے میں بہت اموشنل ہو گیا تھا لیکن میں نے اومنگ کو گلا مجھے دس منٹ دے دو یار اکیلے میں تو میں کونے میں اکیلے بیٹھ گیا ماں باپ کے بارے میں سوچا دچ صاحب سے پراتنہ کی بھگوان کا شکریہ دا گیا اور میں نے ملا بھی ٹیک کر لے دس منٹ میں تو دوسرا ٹیک شاید اوکے ہو گیا تھا سنجے اب جب جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ شوٹنگ سے پہلے دس منٹ اکیلے میں رہے کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جانے میں انجانے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نائنصافی کی فیملی کے ساتھ نائنصافی کی دس صاحب کو آپ یاد کر رہے تھے دس صاحب کو لے کے کبھی آپ کو کچھ گلٹ فیل ہوتا ہے گلٹی فیل کرتے ہو از اے سن بلکل کبھی کبھی گلٹی فیل ضرور کرتا ہوں کہ بیسکلی آدمی کو دل سے ہی نہیں سوچنا چاہیے دماغ کبھی استعمال کرنا ہی پڑتا ہے آدمی کو یا کسی بھی انسان کو لیکن میں ہمیشہ دل سے ہی سوچا ہوں اور اسی وجہ سے اتنی تکلیفوں میں آپ جو بولے ہیں سے گزرا ہوں کیونکہ بیسکلی دل والا آدمی ہوں اور بلکل لیسا لگتا ہے کہ میں نے تکلیف دی ہے کبھی کبھی میں بولتا ہوں کہ میرا بیٹا ویسے نہیں بن جائے میری ترہ تاکہ میں دس صاحب کی طرح کیسے بنوں جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پانچ سال تک آپ فائنلی یہی ہیں تو آپ اپنے من کو کیسے مناتے ہیں کہ اب پانچ سال تک آپ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے پانچ سال تک اسی کو اپنا گھر بناو اسی کو اپنا ڈیرہ بناو اور یہی رہو وہ جو پل تھا جب آپ کو آپ نے فائنلی سمجھا دیا اور آپ نے سرنڈر کر دیا سیچویشن کو وہ کب آیا وہ دو مہینے میں آ گیا تھا میں دو مہینے بہت پریشان تھا اور میں نے پھر یہ سوچا میں نے بھولا بھگوان نے اتنا وقت دیا ہے مجھے ابھی تو اس کو کیوں نہیں پوزیٹیو میں استعمال کیا جائے تو میں شیو بھکت ہوں بہت بڑا بولینات اور لوگ میرے لئے سب کچھ ہے اور میں نے بھولا کہ میں اپنے سب شاستر ہیں ہندو کے میں وہ پڑھوں گا تو میں نے بھگوات گیتہ پڑھی مہابارتہ پڑھا رامائین پڑھا شیو پوران کانیش پوران ریگ ویدہ یجور ویدہ یہ سب میں نے پڑھا ہوں وہاں پہ اور انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کی میں نے امید یہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے جو ہر انسان امید پہ جیتا ہے اس کو اگر کٹ کر دو تو پھر سب حاصل ہو جاتے ہیں یہ میں نے اندر سیکھا ہوں آپ نے اپنی امیدیں بلکل کٹ کر دی سب کٹ کر دی مولا کات نہیں آئے تو نہیں آئے کاش میں کچھ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ جائے جہاں میں جلدی نکل جاؤں سب میں نے بند کر دیا تا سوچنا امید ہی ختم کر دی تھی اور کب میں نکلا مجھے سمجھنے پر یہ دوران آپ پیرول پہ رہے ایک سو بیس دن فرلو پہ رہے چوالیس دن یہ ٹائم پہ جب آپ بہار آج جاتے تھے تو بہت کانٹروورسی ہوتی تھی اس میں لوگ کہتے تھے کہ آپ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے کیونکہ آپ سنجدت ہو اس لئے آپ کو اتنی لمبے لمبی چھٹیں آپ مار رہے ہو باقی کوئی اور قیدی ہوتا تو کسی کو اتنا ملتا نہیں تو آج آپ ہمارے سامنے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب آپ نے کیسے مینج کیا سودیر بھائی جیل مینیول کہتا ہے کہ سال میں ایک ٹائم ہر قیدی کو پیرول ملتا ہے اور دو ٹائم فرلو ملتا ہے اور یہ نیسیسری ہے ہر قیدی کے لئے تاکہ وہ سوسائٹی میں آنستے سے منگل ہو جائے سودھارنا پنر وصن اس کے لئے بہت ضروری ہے یہ پیرول اور فرلو اور جو لائن میں میں تھا اسی نمبر میں ہی میرا پیرول یا فرلو آیا یہ جی کوئی بات نہیں کہ مجھے کچھ فیور ملا ہے اور یہ ملا ہے کیونکہ روز پچاس ساٹھ قیدی روز نکلتے ہیں اور پچاس ساٹھ روز واپس آتے ہیں تو یہ میرے ساتھ نہیں تھا یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہے لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ اور بہت سارے قیدی ہوتے ہیں جو بچارے فرلو کی گوہار لگاتے ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں زیبونیسہ کازی تھی وہ بیچاری بوڑی عورت تھی اس کو نہیں مل پایا کتنا لٹکا لٹکا کہ اس کو بعد میں آخر میں کہیں جا کے ملا اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں تو کیا آپ کے لئے آسان ہو پایا آسان میرے لئے بھی نہیں تھا ایسا نہیں کہ میں نے فرلو ڈال دیا تو بھر دیا تو اگلے ہفتے میں نکل گیا نہیں جو پروسس ہے وہ پروسس ہے اور مطلب کہ وہ پروسس میں چھ مہینے سات مہینے آٹھ مہینے لگ سکتے ہیں تو آپ کو اس حساب سے اپلیکیشن دینا پڑتا ہے یہ سوچ کے کہ آٹھ نو مہینے شاید لگ سکتے ہیں تو امین اور یہ جیل والوں کا ڈسکریشن ہوتا ہے ڈی آئی جی کا ہوتا ہے گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ اگر دیا جائے یا نہ دیا جائے اس کو نہیں دیں گے اس کو نہیں دیں گے نیچرلی نوٹ میرا جو میں نے سزا کاری وہ پانچ سال کی دی تو بڑی سزا نہیں ہے لیکن اس کے ڈسادوانٹیجز بھی ہیں کیونکہ میں نے اپلائی کیا تھا اپن پریزن کے لیے لیکن وہ پروسس میں میرے تین چار سال نکل گئے میرا ترنی نہیں آیا تو ایک پروسس وہ فیور کبھی نہیں ہو سکتا پھر آپ کی سزا جلدی ختم ہو گئی کیونکہ آپ نے آپ کا ویوار بڑا اچھا تھا پھر اس پر بھی سوال اٹھے وہ بھی عدالت تک چلی گئی ابھی چیز اور آج بھی وہ معاملہ چل رہا ہے کہ آپ کو صحیح چھوڑا یا غلط چھوڑا ابھی بھی آپ کو کبھی یہ ڈر لگتا ہے یا ابھی بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز کب میرا پیچھا چھوٹے گا اس سے نہیں نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا ہے کیونکہ جو بھی پروسیس ہوا ہے وہ میرے ساتھ اکلے نہیں ہر قیدی کے ساتھ ہوتا ہے وہاں اگر آپ کام کرتے ہو تو وہاں سات دن کی معافی مہینے میں مل جاتی ہے ہر قیدی کو مجھے ہی نہیں ہر قیدی کو کونڈا کام کرنے والے کو دس دن ملتا ہے اوپن پریزن کو پندرہ دن ملتا ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ سات دن ہر مہینے کو کٹ کر کے ہاں اگر میں کام نہیں کرتا وہاں جیل میں یا پیپر بیگز نہیں بناتا اور کچھ ایلیگل چیز کر دیتا یا وہ ہو جاتا ہے تو معافی کٹ ہو جاتی ہے اس دوران آپ نے جو آپ کی تو بیٹیاں چھوٹی ہیں ترشالت ظاہر ہے وہ بڑی ہے وہ تو سب سمجھتی ہے لیکن جو آپ کی چھوٹی بیٹیاں تھی ان کو آپ نے کیسے سمجھایا ہے وہ آپ کی اس جرنی کو کیسے دیکھتی ہیں اور انہوں نے کئی بار آپ سے سوال پوچھتے ہوں گی کبھی کہتی ہوں گی کہ پاپا آپ کہاں چلے جاتے ہیں بھگوان نے بہت ایک بہت بلیسنگ دی ہے کہ جب میں جیل گیا تھا تو وہ دو سال کے تھے تو اتنی ان کو وہ میموری نہیں ہے لیکن میں نے اپنی وائف کو بولا تھا کہ کبھی ان کو چاہے میں بولوں بھی کبھی لے کے متانا ملاقات میں کیونکہ میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے مجھے کہ وہ کئی جی کے ڈریس میں اور ٹوپی پہننے پڑھتی ہے وہ اس میں کبھی دیکھے مجھے کبھی بھی نہیں لیکن جب بڑے ہو گئے تھوڑے سے تو پھر وہ پوچھتے تھے ماں کو کہ کہاں ہے باپا تو میں نے ان کو وہ بولتی تھی کہ وہ شوٹنگ کر رہے ہیں وہ پہاڑ کے اوپر تو وہاں نیٹ ورک نہیں ہے ان کو آج کل کے بچے تو باپ رہے پا وہ لے فون کرو وہ موبائل تو ہوگا تو وہ لے نہیں وہاں نیٹ ورک نہیں ہے اور لکی لی جیل میں وہاں وہاں کر دیا تھا مطلب کہ مہینے میں ایک دو ٹیم فون کر رہا ہر پندرہ دن میں ایک فون تو میں کرتا تھا تو میں بولتا تھا میں ابھی پاہاڑ سے نیچے آیا ہوں نیٹ ورک ملا تو ان لوگ سے بات کرنے ابھی وہاں واپس پندرہ دن کے لیے پاہاڑ میں جا رہا ہوں شوٹنگ کر رہا ہوں تو پھر ابھی ایک دیڑ دو ہفتے پہلے ابھی چھے سات سال کے ہو گئے تو مجھے پوچھے ہو کہ آپ جیل میں تھے کیا تو میں نے اپنے حساب سے ان کو سمجھایا میں نے بولا ہاں تھا لیکن تم بڑے ہو گئے تو میں تم کو بٹھا کے میں سنانا چاہتا ہوں یہ کہانی اور ہنڈر پرسنٹ میں کروں کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کبھی جیون میں ایسا موقع ملے کہ آپ سچ میں اپنی کہانی سنا پاؤ کیونکہ یہ کہانی ایسی ہوگی جو آپ ہی سنا سکتے ہو باقی تو لوگ صرف آپ کو جج کرتے ہیں آپ جیون میں پریشان ہوئے کہ سب لوگوں نے آپ کو جج کیا ہمیشہ لیکن کسی نے آپ کی کہانی نہیں سنی بنکل چاہوں گا سوزی پھر کہ ایک دن کہانی اگر سنانے کا موقع ملے تو ہنڈر پرسنٹ سنا ہوگا میں نے سنا آپ کے اوپر بھی ایک بائیو پک بن رہی ہے اب جو فلم آپ کے اوپر بنے گی اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جو کچھ آپ کی جیون یاترہ رہی ہے وہ واقعی میں اس میں دکھایا جائے گا کیا آپ نے ان کو کچھ اپنے انپوٹس دیئے ہیں یا نہیں دیئے ہیں نہیں نہیں میں نے بہت راجو کے ساتھ بہت بیٹھا ہوں بہت دنوں سے بہت دنوں تک اور انہوں نے ریکارڈ کیا جو بھی مجھے یاد تھا اور دو دھائی پونے تین گھنٹے میں پوری لائف تو نہیں میری دکھائی جائے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو کہانی مطلب اس میں ایک پیسہ جھوٹ نہیں ہے یا یہ کہانی ایسی نہیں کہ مجھے گلوریفائی کرنی کی یہ جو کہانی ہے وہ ہی ہے اچھا ہے برا ہے گلتیاں ہیں دچ صاحب ہیں سب ہے تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں کہ مجھے گلوریفائی کر رہے ہیں جو کہانی ہے وہ ہی راجو نے بھی سوچا وہ ہی میں نے ان سے کہا یہ مطلب کہ you have to tell the truth تو it's like that بائیوپک جب بنتی ہیں لوگوں کی ابھی تک جتنی بھی آئی ہیں اس سب میں بہت اچھی اچھی باتیں آتی ہیں ان کی کمزوریاں اس میں سامنے نہیں آتی ہیں نہیں نہیں اس میں ہیں وہ میں نے اکاز کر کے یہ بتایا کہ سب کچھ اچھا برا کمزوریاں جو بھی ہیں سب آنا چاہیے جب یہ سنجے جب یہ پورا معاملہ ہوا تھا یہ 93 باوم بلاسٹ والا تب آپ کتنے سال کے تھے یہ 1991 کی بات ہے جے ہے نا 1993 نہیں یہ جب آپ سب سے یہ میرے پہات میں آپ کا قبول نامہ ہے جو آپ نے شروعات میں قبول کیا تھا کہ میں 1991 میں دسمبر میں دوبائی میں تھا وہاں فیروز خان کی فلم یلگار کی شوٹنگ چل رہی تھی اور تب آپ کی ملاقات دعود ابراہیم اور اس کے چھوٹے بھائی انیس ابراہیم سے ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر صاحب آپ نے بتایا ہے کہ کیسے کیا کیا ہوا اور پھر آپ 1993 میں آپ موریشیس میں شوٹنگ کر رہے تھے اور تب آپ کو پتا چلا کہ وہاں حنیف اور سمیر گرفتار ہو گئے ہیں تو آپ گھبرا گئے اور آپ کو لگا کہ آپ کا نام بھی لیا جا سکتا ہے پر ابھی بھی جو بات سمجھ میں ہی آتی وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے اس کے باوجود بھی آپ ہتھیار رکھنے کے لئے تیار ہو گئے دیکھیں صدیر بھائی یہ جو ہے یہ میرا کنفیشن ہے یہ مجھے دیا گیا اور بولا گیا کہ سائن کر تو میں نے یہ لکھا نہیں اپنے ہاتھ اگر آپ ایکچال کنفیشن دیکھیں گے تو اس میں میرا سائن بھی آ رہے اگدم میرا سائن نہیں ہے وہ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ غلط میں اپنا سائن کروں کیونکہ یہ میں نے کچھ ایسی بات بھولی نہیں تھی نہ ایسا گو جھو اچھا جی دوسری بات جو آپ بولے ہو کیا بولے آپ میں یہی کہا رہا تھا کہ آپ اتنے اتنے بچے تو نہیں تھے کہ آپ کو یہ پتا یہ پتانا چلے کہ آپ ایک اے ففٹی سکس رکھ رہے ہو دائی سو راؤنڈ گولیاں رکھ رہے ہو اتنے ہتھیار آپ رکھ رہے ہو یہ کس لئے استعمال ہوں گے دیکھیں سب سے پہلے یہ اسٹیبلیش کا بھی ہوا نہیں کہ میرے پاس بندوق تھی یا نہ تھی نہیں تھی آپ نے کاغذ کے ٹکڑے کے ذریعے مجھے پانچ سال کی سزا سنا دی اور پچیس سال کیس چلا اور وہ بھی مطلب بوم بلاسٹ کیس جس میں آپ کے اپاس ایویڈنس نہیں تھا اور آپ کو پچیس سال کے بعد یہ لگا کہ ہاں نہیں نہیں ہے بوم بلاسٹ کونسپریسی میں نہیں ہے صرف آمز ایکٹ میں کیونکہ اس کے باس ہاتھیار تھا لیکن وہ ہاتھیار جب آپ نے میرے گھر پر ریڈ کیا وہ ملا کیوں نہیں آپ کو یا میرے دوستوں کے گھر گئے ہاں گئے وہاں گئے آپ کو وہ ملا ہی نہیں ٹھیک ہے ایک سپرینگ ملا جو اور روڈ ملا جو سپرینگ چھ انچ کا تھا اور جو روڈ بارہ انچ کی تھی پنچناما میں وہ جب ایکزیبیٹ کھولا گیا کوٹ کے سامنے تو وہ چھ انچ سے تین انچ ہو گیا اور بارہ انچ سے پانچ انچ ہو گیا تو یہ میں کبھی سنا نہیں کہ لوگا کام ہو جاتا ہے اتنے سالوں میں تو یہ سب کرنے کا اس ٹائم پہ ہم لوگ کچھ بول نہیں پاتے تھے آپ جانتے ہو کہ ماحول کیا تھا کیا نہیں تھا کیا ہو رہا تھا سب لیکن یہ ایک ڈیبیٹ جیسا رہ جائے گا کہ اس کے پاس تھا یا نہیں تھا کیونکہ اگر میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ نے یہ پین چھو رہا ہے تو کچھ تو یہ پین کا حصہ ملنا چاہیے کیا نہیں مجھے سنجے یہ بات آپ ہی جانتے ہیں کی آپ نے ہتھیا رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے یہ آپ کی انتراتما جانتی ہے یہ اب آپ اس کی سزا کاٹ چکے ہیں یہ اس لئے وہ کیس بھی ختم ہو گیا آج آپ کیا کہتے ہیں میں ایسے گلتی ہوئی آپ نے رکھے تھے ہتھیا میں نے ایک ایک رکھا تھا گلتی ہوئی اور گلتی کی سزا میں کٹ چکا ہوں جو گلتی آپ سے کیسے ہوئی مطلب اس ٹائم کے سکمسٹینسز کیا تھے میں نے سنا ٹھیک ہے آپ کو آپ کو ڈرکز کی عادت تھی آپ بہت ڈرکز لیتے تھے میں نے یہ بھی دیکھا کہ دت صاحب ایک بار آپ کو کہیں باہر امریکہ لے کے گئے تھے وہاں جتنی لیٹیس ڈرکز تھی وہ سب آپ ٹرائے کر چکے تھے میں نے یہ بھی سنا آپ کے بارے میں اور لوگ حیران تھے کہ یہ لڑکا انڈیا سے آیا ہے اور انڈیا سے آیا ہے اور انڈیا نے کنزیوم آل دے لیٹیس ڈرکز تو وہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہتھیاروں سے اس وقت لگا رہا ہو میں مجھے شوق ہے ہتھیاروں سے اور اس تیم پہ محول بہت خراب تھا رائٹس ہو رہے تھے فیملی پہ تھی میری سسٹرز کونسے کالیج میں جاتی تھی وہ سب پتہ چل رہا تھا ہاں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سے غلطی ہوئی کہ کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے اپنے فیملی کے لیے منیک کیا اور میرے حساب سے کوئی بھی ہندوستان میں کوئی بھی لڑکا اپنے فیملی کے لیے کچھ بھی کرے گا اب یہ بنارس گئے تھے دو تین دن پہلے جی تو دت صاحب کے لیے آپ کافی آپ نے پوجا پات کی اور جو پوری پرکریا تھی جو آپ نے پہلے پوری نہیں کی تھی کیا سوچا اس وقت کیا بات کی دت صاحب سے آپ نے میں نے یہ سوچا تھا کہ جب آزاد ہو جاؤں گا تو میں ان کا پیندان ضرور کروں گا جب تک آزاد نہیں ہوں گا تب تک نہیں کروں گا میں اور یہ بہت ہی اچھا موقع رہا کہ میں بنارس گھاٹ پہ میں نے پیندان کیا شراد کی پوجا کی اور ایک کمال کی بات ہے سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے یہی بولا جیسے پوجا شروع کی ویسے بارش شروع ہو گئی اور سب نے یہی بولا کہ دت صاحب کا آشیرات تجھے ملیا ہے اور یہی میں نے ان سے پراتنہ کی میں نے بولا کہ آپ آج بہت خوش ہوں گے آپ کی بیٹے کو آزاد دیکھتے ہوئے اور اتنے دن سے اگر میں نے پیندان نہیں کیا تو مجھے ماف کر دیجئے گا تو ایک بہت بہت اچھا لگا مجھے اور مجھے پاتا ہے کہ ان کو بھی شانتی ملی ہوگی اور اب آپ کے لئے آج کے اتحاس سے جڑا ہوا ایک سوال آج انجینئرز ڈے ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اور کس کے سممان میں منایا جاتا ہے اگلے کچھ منٹوں میں آپ کو اس سوال کا جواب ڈھونڈا ہے اور بریک کے بعد ہم آپ کو اس کا صحیح جواب بتائیں گے